موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج جمعہ بارہ فروری اور سال دو ہزار اکیس ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان دوست مراد بلوچ ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بولیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں آئیے بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں موسیقی کابز پاکستانی فوج اور اس کے خفیہ اداروں کے ہاتھوں بلوچستان سے جبری طور پر لاپتہ افراد کے لواحکین کی طرف سے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاجی بوکھرتالی قیمپ قائم کر دیا گیا ہے لاپتہ افراد کے لواحکین اپنے پیاروں کی ادم بازیابی اور لاپتہ افراد سے متعلق ریاستی کمیشن کے توہین آمیز رویہ کے خلاف اسلام آباد پریس کلب کے سامنے غیر معجنہ مدت تک احتجاج جاری رکھیں گے بوکھرتالی قیمپ میں لاپتہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی سمی بلوچ بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے لاپتہ رہنما شبیر بلوچ کی ہمشیرہ لاپتہ حسان اور حزباللہ کمبرانی کے لواحکین لاپتہ جہانز بلوچ کی والدہ متحدہ عرب امارہ سے لاپتہ راشد حسین کی والدہ اور کراچی سے جبری طور پر لاپتہ نسیم بلوچ اور سعید بلوچ سمیت دیگر لاپتہ افراد کے لواحکین شامل ہیں لاپتہ بلوچ اسیران کے لواحکین سے پی ٹی ایم کے رہنما محسن داور پشتوں خواہ ملی عوامی پارٹی کے سینیٹر عثمان خان کاکڑ اور حامد میر سمیت دیگر نے کیم پہ جا کر اظہار یک جہتی کی اس حوالے سے لاپتہ ڈاکٹر دیل محمد بلوچ کی بیٹی سمی بلوچ نے ٹویٹر پر لکھا کہ ہم لاپتہ افراد کے لواحکین اسلام آباد پہنچ گئے ہیں لاپتہ افراد کے کمیشن کے رویے کے خلاف اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کے لاپتہ افراد کی بازیابی کے بیان پر آج سے ہم اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بوک ہرتالی کیمپ لگائیں گے سمی بلوچ نے اسلام آباد میں موجود تمام طبقے فکر کے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ لاپتہ افراد کے لواحکین کے کیمپ میں شرکت کر کے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد کو انصاف کے فراہمی میں مدد کریں دوسری طرف سندھ کے دارالحکومت کراچی میں وائز فار بلوچ میسنگ پرسنس کے احتجاجی کیمپ کو چار ہزار دو سو بیس دل مکمل ہو گئے ہیں کراچی میں کراچی پریس کلب کے صدر جمیل فاضلی، ساوک صدر امتیاز فاران، سعید سربازی بلوچ اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے لاپتہ افراد کے لواحکین سے اظہاری یک جہتی کی بلوچستان کے علاقے بولان، کیچ اور آواران میں پاکستانی فورسز کی طرف سے گزشتہ کئی روز سے جاریت جاری ہے جاریت کے شکار علاقوں میں انٹرنیٹ معتل ہے جبکہ ہیلیکاپٹروں کے ذریعے گشت اور شیلنگ کیا جا رہا ہے بولان سے اطلاعات ملی ہیں کہ بولان کے علاقے جالڑی اور سانگان کے گرد و نوہ میں جاریت میں مصروف قابض پاکستانی فورسز کی ایک گاڑی اور پیدر اہرکاروں پر حملے کیے گئے ہیں دونوں حملوں میں ریاستی فورسز کو جانی اور مالی نقصانات اٹھانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں تاہم ریاستی حکام نے اس حوالے سے تاحل کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی ہے دوسری طرف آواران اور کیج کے درمیان علاقوں میں پاکستانی فوج کی بربریت کا سلسلہ جاری ہے ہمارے نامنگار کے مطابق گیشکور، گزی اور حیکان میں پاکستانی فوج نے عام آبادیوں پر دھاوہ بول کر درجنوں گھروں میں لوٹمار کے بعد ان کو نظریاتش کر دیا ہے مقامی ذرہ کے مطابق گزشتے تین روز سے مذکور علاقوں میں فوجی جاریت جاری ہے جہاں لوگوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ کئی افراد کو حراست بعد لاپتہ کیا گیا ہے تاہم مواصلاتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے مکمل تفصیلات آنا باقی ہیں اطلاعات ہیں کہ تاحل یہ علاقے فوجی محاصرے میں ہیں دوسری طرف آواران، ڈھل بیدی، پیر تیج اور پیرہ اندر میں پاکستانی فوج کی پشت پنائی میں قائم ڈیٹ اسکوارٹ کے کارندوں نے سریعام منشیات بیچنا شروع کیا ہے اور سماجی برائی میں ملوث یہ سرکاری کارندے خواتین کو فون پر حراسہ کرنے کے علاوہ زمینداروں کے سولر پلیٹ بندو کے زور پر لوٹ کر لے جا رہے ہیں بلوچستان میں کابس پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے اطلاعات کے مطابق ریاستی فورسز نے جاریت کر کے چار مزید افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے آواران کی علاقے مشکے سے آمدہ اطلاعات کے مطابق واٹل کورپ کے دامن میں مویشی پالنے والے حکیم نامی شخص کے گھروں پر پاکستانی فوج نے بدھ کے روز دھاوا بول کر ان کے بیٹے حبیب اور دو نواسوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور ان کے بیٹے حبیب کو تنک آرمی کیمپ منتقل کیا تھا جبکہ جمعیرات کو ایک بار پھر قابض پاکستانی فوج نے حکیم بلوچ کے مال مویشیوں پر دھاوا بول کر درجنو مال مویشیوں کو ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دو نواسوں کو مویشیوں سمیت تنک آرمی کیمپ منتقل کر دیا ہے دوسری طرف ہرنائی کوریاک میں پاکستانی فوج نے دوران جاریت گل محمد ولد میر احمد چلگری نامی نوجوان کو سنگے کورٹ اسپین تنگئی ہرنائی سے گرفتار کرنے کے بعد جبری طور پر لاپتہ کیا ہے بلوچستان کی طرح سندھ میں بھی پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے ریڈیو زرنبش کو اطلاعات ملی ہے کہ پاکستانی فورسز نے سندھ یونیورسٹی کے انٹرنیشنل ہاسٹل سے ایک اور سندھی نوجوان عرفان جتوئی کو حراست میں لے کر لاپتہ کیا ہے اس حوالے سے وائس فار میسنگ پرسنز آف سندھ نے کہا ہے کہ گزشتہ دو دنوں سے سندھ میں جبری طور پر لاپتہ ہونے والا یہ چوتھا سندھی نوجوان ہے اس سے قبل کراچی سے جیئے سندھ تحریک کے کارکن وحید گارڈہی وکاس شرمہ سکھر سے لڑکانا جاتے ہوئے قوم پرست کارکن ممتہ سومرو بھی جبری طور پر لاپتہ کیے گئے ہیں وائس فار میسنگ پرسنز آف سندھ کے کنوینئر سورٹ لوہار کا کہنا ہے کہ کراچی میں وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد سندھ میں قوم پرست کارکنوں کی گرفتاریوں اور جبری گمشدگیوں کا سلسلہ ایک بار پھر تیز ہوا ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ منگل کی شام بی ایل ایف کے سرمچاروں نے کیج کے علاقے مند میں سنگستان کنڈک پر قائم پاکستانی فوج کی چوکی پر سنائے پر اور خودکار بھاری ہتیاروں سے حملے کیا گوہرام بلوچ کے مطابق چوکی کے مرچے میں ایک اہلکار کو سنائے پر سے نشانہ بنا کر ہلاک کیا جبکہ چوکی میں دیگر دو اہلکار شدید حملے کی زد میں آ کر ہلاک ہوئے حملے میں ایک اہلکار زخمی بھی ہوا دوسری طرف بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بغر بلوچ نے کہا ہے کہ بدھ کی صبح کیج کے علاقے کولوا بلگور کور میں قابض پاکستان آرمی کے کمانڈو دستون نے تنظیم کے ایک بیس قیم پر پیدل اور فضائی فورسز کے ساتھ حملہ کیا جہاں قیم کی حفاظتی دستے نے پیش قدمی کرنے والے قابض آرمی کے دو کارندوں کو نشانہ بنا کر ہلاکیا اس دوران ریاستی فورسز کی مدد کے لیے آنے والے ہیلیکاپٹروں کو جدید ہتھیاروں سے نشانہ بنا کر حملے کو ناکام بنایا بی آرے ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ اسی روز ہی مند کے علاقے شیراز کوہ میں شیراز کور کے مقام پر ایف سی کے ایک چوکی پر تائینات ایک اہلکار کو سنائے پر رائفل سے نشانہ بنا کر قتل کیا بھاگ ناڑی میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک لیویز اہلکار کو قتل کر دیا ہے قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے کوئیٹا میں سریعہ پولیس نے مستوں کے علاقے کانک میں کاراوائی کر کے ایک اغواکار کو گرفتار اور دو مغوی بچیوں کو بازیاب کروایا ہے کوئیٹا کلی پندرانی میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ ہوا ہے جس میں ایک خاتون ہلاک ہو گئی ہے کوسٹل ہائیوے پر ہونے والے ایک حادثے میں دو افراد زخمی ہوئے جبکہ مستوں میں کار کی ٹکر سے دو افراد زخمی ہونے کی اطلاع ہے سبی اور تفتان میں پیش آنے والے ٹریفک حادثات میں تی نفراد جان کی بازی ہار گئے ہیں پاکستانی فوج نے اس خبر کی تردید کی ہے کہ ایرانی فورسز نے پاکستانی مقبوض بلوچستان میں ایک انٹیلیجنس آپریشن کر کے دو سال پہلے اغواہ ہونے والے اپنے دو اہلکاروں کو آزاد کروایا ہے واضح رہے گزشتہ ہفتے ہندوستان ترکی اور بلوچستان کی میڈیا میں یہ خبر نشر ہوئی تھی کہ سپاہ پاسدارن انقلابی ایران نے بلوچستان میں انٹیلیجنس آپریشن کر کے بارڈر فورسز کے دو اہلکاروں کو آزاد کروایا تھا جنہیں دو سال پہلے جیشل عدل نے اقواہ کیا تھا ریڈیو زرنبش نے متعلقہ ذرائع سے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سپاہ پاسدارن کی طرف سے جاری کردہ بیان میں پاکستان کا نام نہیں لیا گیا تھا لیکن بیان میں انٹیلیجنس بنیاد پر کیے گئے آپریشن کا ذکر تھا جس سے یہ شبہ ہوا کہ یہ کاروائی پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں انجام دی گئی تاہم جیشل عدل نے اس دعوے کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ اغواہ شدہ ایرانی اہلکاروں کی رہائی سنوی عقیدہ کے چار سیاسی قیدیوں کی رہائی کے بدلے ممکن ہوئی ہے پاکستان کے ایک نیجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ یہ ایک جھوٹی خبر ہے جس کی ایران نے بھی تردید کی ہے بلوچستان میں ایک تازہ سروے میں دو ہزار نو سو اٹھانوے سکول بند ہونے بچیوں کے اکتیس فیصد اور بچیوں کے تینتیس فیصد سکولوں میں بیٹھنے کے لیے میز کرسیاں وغیرہ کی سہولت میسر نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے وزارت برہ سانوی تعلیم کی طرف سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق دو ہزار اٹھارہ اور انیس کی سروے کے مطابق بلوچستان میں کل سکولوں کی تعداد چودہ ہزار آٹھ سو پچپن ہے جن میں سے تہتر فیصد سکولوں کی مانیٹرنگ کی گئی جن میں سے دو ہزار نوزہ اٹھانوے سکول بند پائے گئے سیکریٹری سانوی تعلیم شیراز خان بازہی نے بند سکولوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بند سکولوں کی تعداد اس وقت چار ہزار سے تجاوز کر چکی ہے سکول بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر سکولوں میں صرف ایک استاد تائینات ہے جب کوئی استاد چھٹی لیتا ہے یا ریٹائرڈ ہو جاتا ہے یا پھر وفات ہو جاتا ہے تو سکول بند ہو جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان بھر میں بارہ لاکھ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں کٹپوٹلی حکومت بلوچستان کی طرف سے ریکوڈک منصوبہ کیس میں سات سال کے دوران مجموعی طور پر پانچرب تینتیس کروڑ اسی لاکھ آٹھ ہزار دو سو دو روپے ادا کیے جاننے کے انکشاف ہوا ہے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی ایک ریپورٹ کے مطابق محکمہ مادنیات حکومت بلوچستان کی جانب سے فراہم کردہ معلومت کے مطابق سال سال کے دوران ریکوڈک کے مختلف فورمز پر مقدمہ بازی پر مجموعی طور پر پانچرب تینتیس کروڑ اسی لاکھ آٹھ ہزار دو سو دو روپے کے اخراجات ہو چکے ہیں ریکوڈک کی کیسے وابستہ ایک سابق سرکاری اہلکار نے بتایا ہے کہ جہاں اس رکم کا بڑا حصہ وکیلوں کی فیصوں پر صرف ہوا وہاں مختلف فورمز پر سمات کے سلسلے حکومتی اور سرکاری اہلکاروں کے دوروں پر ہونے والے اخراجات بھی ان میں شامل ہیں یہ تھی بلوچستان سے متعلق خبریں اب علاقہی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وارڈیلا پاکستان میں گئر مسلم اور دیگر اقلیتوں پر زندگی کا پیمانہ تنگ ہوتا جا رہا ہے ایک تازہ قبر کے مطابق پاکستان کے صوبہ قیبر پکتونکوا کے دارالحکومت پشاور کے نوائی علاقے بڑبیر میں احمدی جماعت سے تعلق رکھنے والے ایک اور ڈاکٹر کو قتل کر دیا گیا ہے پولیس کے مطابق جمعیرات کو ڈاکٹر عبدالقادر تانہ انقلاب کے حدود میں اسکیم چوک کے علاقے میں واقع اپنے کلینک میں موجود تھا کہ وہاں پر موجود ایک شخص نے پسٹول نکال کر ان پر پائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں وہ موقع پر دم توڑ گئے پولیس حکام نے قاتل کو موقع واردات سے گرپتار کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے گرپتار قاتل کی شناک تحسان اللہ والد عبدالقیوم کے نام سے ہوئی ہے تہاں پولیس نے مزید تفصیلات دینے سے گریز کیا الیکشن کمیشن اور پاکستان نے سینٹ انتقابہ دوہزار اکیس کے لیے شڈول جاری کر دیا ہے جس کے تحت چاروں صبحی اسیمبلیوں اور قومی اسیمبلی میں سینٹ انتقابات کے لیے تین مارچ کو پولنگ ہوگی الیکشن کمیشن کی جانب سے جمعیرات کو جاری کردہ شڈول کے مطابق امیدوار بارہ اور تیرہ پروری تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے جس کے بعد امیدواروں کی ابتدائی پیرس چودہ پروری کو جاری کی جائے گی شڈول کے تحت امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال پندرہ اور سولہ پروری کو ہوگی جبکہ امیدواروں کے کاغذات پر اترازات انیس اور بیس پروری کو نمٹھائے جائیں گے الیکشن کمیشن نے الیکشن کے لیے ریٹرننگ اپسران کے ناموں کا بھی اعلان کیا ہے الیکشن کمیشن امیدواروں کی نظر ثانی شدہ پیرست اکیس پروری کو جاری کرے گا جبکہ سینٹ انتقابات سے دستبردار ہونے کے لیے امیدوار بائیس پروری تک کاغذات واپس لے سکیں گے دوسری طرف سپریم کورٹ اب پاکستان میں سینٹ انتقابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانے کے معاملے پر سمات جاری ہے مبسرین کا کہنا ہے کہ ایسے وقت میں جب شڈول کا اعلان کر دیا گیا ہو تو قانون سازی ہونا بہت مشکل ہے وزیر اعظم پاکستان امران کان نے سرکاری ملازمین کی تنقواوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نے وزارت کزانہ کے اکام اور مذاکراتی کمیٹی کی بریپنگ کے بعد سرکاری ملازمین کی تنقواوں میں اضافے کی منظوری دی تہام یہ منظوری کابینہ سے سرکولیشن سمری کے ذریعے لی جائے گی جس کے بعد تنقواوں میں اضافے کا نوٹیپیکیشن جاری کیا جائے گا واضح رہے کہ گزشتہ بدھ کو اسلام آباد میں سرکاری ملازمین نے تنقواوں میں اضافے کے لیے اتجاج کیا اور پارلمنٹ آوس کی طرف مارچ کی کوشش کی جس پر پولیس نے ملازمین پر آنسو گیس اور لاتی چارچ کر کے متحد اپرات کو گرپتار کر لیا بھارت کے وزیر دپا راجنات سنگھ نے بھارتی پارلمنٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور چین نے مشرقی لدھاک میں اپنی اپنی افواج کو پیچھے اٹانے پر اتفاق کیا ہے پارلمنٹ کے ایوان بالا میں جمعیرات کو پالیسی بیان دیتے ہوئے راجنات سنگھ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مسلسل مذاکرات کے نتیجے میں پنگونگ جیل کی شمالی اور جنوبی سائلوں پر پوجوں کو پیچھے اٹانے کا معاہدہ تیپایا ہے اس سے قبل بدھ کو چین کی وزارت دپا کے ترجمان کرنل اوکیانگ نے کہا تھا کہ پنگونگ جیل کے شمالی اور جنوبی سائلوں پر اگلی چوکیوں پر تائنات دونوں ملکوں کی پوجیوں نے بیک وقت اور مربوط انداز میں پیچھے اٹنا شروع کر دیا ہے سعودی عرب نے سرگرم سماجی کارکن لجین الازلول کو لگ بگ تین برس بعد جیل سے ریا کر دیا ہے اکتیس سالہ لجین کو دوہزار اٹھارہ میں گرپ تاری کے بعد دیشتگردی کے الزام میں چھے برس قید کی سزا سنائی گئی تھی لجین سعودی عرب میں قواتین سے متعلق قوانین میں اصلاحات کے لیے کام کر رہی تھی اور وہ اکثر تقریبات میں قواتین کے حقوق پر بات کرتی تھی لجین کی بین لینہ الازلول نے بدھ کو تزدیک کی ہے کہ وہ قیریت سے واپس گھر پہنچ گئی ہیں اکواں میں متحدہ اور امریکہ نے لجین کی ریای کا قیر مقدم کیا ہے تہم سعودی عقام کی جانب سے اب تک لجین کی ریای سے متعلق کوئی بیان سامنے نہیں آیا امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر میانمار کی پوجی قیادت اپنے اکتیارات سے دستبردار نہیں ہوئی اور جمہوری طور پر منتقب رینماوں کو ریا نہ کیا تو امریکہ ایک عرب ڈالر کے اساسوں تک ان کی رسائی روک دے گا امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز ایک حکم نامہ جاری کر کے میانمار کی پوجی حکومت پر پابندیاں آئیت کر دی ہیں جس نے اس ماہ کے اول میں بغاوت کر کے ملک میں جمہوری طور پر منتقب حکومت کو برطرب کر دیا تھا اس اوالے سے بائیڈن نے کہا پوج اس اقتدار سے دستبردار ہو جائے جس پر اس نے قبضہ کیا ہے اور برما کے عوام کے لیے اعترام کا مظاہرہ کرے انہوں نے مزید کہا میں برمی پوج سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آنگ سان سوچی اور صدر سمیت گرپتر دیگر تمام جمہوری سیاسی رینماوں اور کارپنوں کو پورن ریا کرے اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بولیٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزبان دوستین مراد بلوج کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام کو